اسلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فرسٹ یئر کا سلیبس چل رہا ہے اور پلی لسٹ آپ لوگوں نے اوپن کی ہوئی ہے اگر نہیں کی ہوئی تو پلی لسٹ اوپن کر لیں تاکہ وہاں پہ جو آپ کو لیکچر ہیں وہ پوری ترتیب سے ملیں اور دوسری بات یہ کہ اپنی ویڈیو کالٹی پہلے لازمی ٹھیک کر لیں اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کالٹی آپ کی 360 پوائنٹ پر کم از کم ریکوائرڈ ہے اس کے بعد آپ اگر اچھا نیٹ ہے یا وائی فائی ہے آپ کے پاس تو 480 یا 720 پہ اپنی ویڈیو کالٹی کو ایجیسٹ کریں اچھا بچو اب ایکسرسائز 12.6 لیکچر نمبر 136 ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو بچو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں ہونا کیا ہے دیکھو آپ کو 3 سائیڈز گیون ہیں اور آپ نے 3 اینگلز کیا کرنے ہیں فائنڈ کرنے ہیں بہت سیمپل ہے آپ نے یہاں پر سارا کا سارا جو لا آف کو سائن پڑھا ہوا ہے ایکسرسائز 12.5 میں وہی یہاں پہ کیا کرنا ہے اپلائی کرنا ہے کوسٹن بہت آسان ہو جائیں گے دیکھو مثال کے طور پر کیسے آپ نے لا آف کو سائن کو استعمال کرنا ہے جسٹ کیلکولیشن ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھو سب سے پہلے آپ نے چونکہ 3 اینگل نکالنا ہے تو پہلے آلفا نکال لیتے ہیں تو لا آف کو سائن کے حساب سے میں یہاں پہ تھوڑا سارا لا ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ اے سوکیر برابر ہوتا ہے بی سوکیر پلس سی سوکیر مائنس ٹو بی سی کاؤس آلفا کے یہ اس طرح سے برابر ہوتا ہے یہ لا آف کو سائن ایکسرسائز 12.5 اور لیکچر نمبر 133 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے تو بچو آپ نے کرنا ہے 134 تھا لیکچر سوری تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے کاؤس آلفا کی ویلیو نکال لیں دیکھیں اس فارمولے کو لیفٹ رائٹ کر کے ادھر ادھر ٹرمز کو کر کے آپ نے کاؤس آلفا کی ویلیو نکال لیں تو کیسے نکالوگے یہ ساری مائنس والی ٹرم ادھر لے آؤ اے سوکیر کو ادھر لے جاؤ تو یہ بنے گا تو بی سی کاؤس آلفا دس ایکول ٹو بی سوکیر پلس سی سوکیر مائنس اے سوکیر اب یہ تو بی سی سے نیچے ڈیوائیڈ کر دو تو یہ بچو کاؤس آلفا کا آنسر آ جائے گا بی سوکیر پلس سی سوکیر مائنس اے سوکیر ڈیوائیڈ بائی ٹو بی سی تو یہ ہے جی آپ کے پاس کچھ فارمولہ جس پہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے اگر یہ کاؤس آلفا ہے تو مائنس اے سوکیر ہوگا اگر کاؤس بیٹا ہوگا تو مائنس بی سوکیر ہوگا اگر کاؤس گیمن ہوگا تو مائنس س سوکیر ہوگا باقی اسی حساب سے آپ نے اس کی نشانیاں لگا لینی ہے اس کو یاد کر لینا ہے تو بچو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کاؤس آلفا نکالنا ہے تو کاؤس آلفا یہ برابر ہے آپ کے پاس b square plus c square minus a square divided by 2bc so cos alpha is equal to 32 square plus ہو جائے گا مارے پاس sorry 32 square پہرے نہیں لکھنا تھا b square یعنی یہ ہو جائے گا 40 square plus ہو جائے گا 66 square minus ہو جائے گا 32 whole square divided by 2 into 40 multiplied by 66 so cos alpha will be equal to اب جاؤ یہاں پہ سارا کمال calculator کا ہے آپ کو calculator اچھے طریقے سے use کرنا آنا چاہیے تو جب آپ calculator پہ لکھیں گے تو بچو آپ نے کام کرنا ہے پہلے ایک یہ bracket لگائیں گے یہ والی اس کے بعد آپ calculator پہ سارا کام کریں گے یعنی یہاں پہ آپ نے کرنا ہے bracket 40 square plus 66 square minus 32 square پھر bracket close اب جب bracket close کریں گے تو یہ اوپر والا حصہ ہو جائے گا اور اگر یہ bracket نہیں لگائیں گے تو calculator اس کو غلط understand کرے گا اور آخر میں جا کے جب آپ اس سے divide کریں گے تو وہ پہلے 32 square کو اس سے divide کرے گا پھر add یا subtract کرے گا تو نیچے والا حصہ بھی آپ نے bracket میں لکھنا ہے یہ جو میں نے red color کی bracket لکھے calculator کے use کے لیے لکھی ہے divided by پھر bracket آپ لکھیں گے 2 multiplied by 40 multiplied by 66 bracket close تو بچوں یہ آپ کے پاس دیکھیں answer calculate ہو گیا 0.9340 0.9340 so alpha is equal to cos inverse 0.9340 and alpha is equal to تو یہ answer calculate ہو جائے گا 20 degree 55 minute اور 5 seconds تو یہ alpha calculate ہو گیا اب آپ کو بتتا ہے بچوں یہاں پہ میں ان چیزوں کو بار بار explain نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ 12.1 کے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے سیکھ چکے ہیں اس لئے میں یہاں پہ اس کو زیادہ mention نہیں کرتا ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بڑی تفصیل سے سمجھا دیا ہے اور اگر کسی دوست نے وہ نہیں دیکھا ہوا تو kindly لیکچر دیکھ لیں اپنا exercise 12.1 والا تو اس میں آپ کو یہ باتیں clear ہو جائیں گی اس کے بعد دوسرا بچوں angle آپ نے find کرنا ہے ایک تو angle ہو گیا find دوسرا نکالنا ہے بیٹا تو cos بیٹا کے لئے formula use کریں گے cos بیٹا is equal to کیا ہوگا a square plus c square minus بیٹا ہے تو minus b square divided by 2ac ہو جائے گا اب آپ نے اس میں values put کرنی ہے so cos بیٹا is equal to a کی value ہے جی ہمارے پاس 32 square minus b کی value ہے 40 چلیں جی پھر سے ہم اس کو ویسے ہی calculate کرتے ہیں bracket bracket لگا کے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے تو 32 square plus 66 square minus 40 square bracket close divided by پھر bracket 2 multiplied by 32 multiplied by 66 bracket close تو بچھو cos بیٹا کا یہاں سے answer calculate ہو گیا ہے 0.8948 تو یہاں سے بیٹا کا answer کیا calculate ہوگا تو cos inverse ادھر لے جائیں گے اور یہ بیٹا کا answer ہو جائے گا 26 degree 30 minutes and 22 seconds تو بچھو بیٹا بھی calculate ہو چکا اب آپ نے نکالنا ہے gamma تو gamma کے لئے پھر آپ وہی فارملاو use کریں گے ہم جانتے ہیں کہ alpha plus beta plus gamma is equal to کیا ہوتا ہے 180 degree تو gamma is equal to 180 degree minus یہ alpha minus کریں گے پھر بیٹا minus کریں گے اور answer calculate کریں گے تو gamma آپ کو آ جائے گا معلوم ہونا کرنا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے hope so کہ آپ انشاءاللہ ضرور کریں گے یہ ہے جیے ہمارے پاس question number 2 تو بچھو question number 1 سے لے کر question number 5 تک same pattern پہ چلنا ہے اچھا ایک دوست نے ایسے سوال کر لی ایک دو بچے نے پوچھ لیا کہتا ہے کہ سر اگر ہم gamma معلوم کرنے کے لئے بھی لگا دیں cos gamma is equal to a square plus b square minus c square تو میں نے کہا بھئی کوئی مسئلہ نہیں آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں گے تو جلدی calculate ہو جائے گا cos gamma لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا دیں no problem at all تو question number 1 سے لے کر question number 5 تک کرنے کا جو method ہے وہ بچھو same ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شروع میں تو سارے سارے question کروائے ہیں یہاں پہ آگے سب تھوڑا question drop کر رہے ہیں تو بچھو ایسی کوئی بات نہیں یہ ہیں اتنے آسان کہ ان کو بار بار کر کے دکھانا یہ میرا خیال ہے کہ data کا بھی wastage ہے time کا بھی wastage ہے اور پھر آپ کی ذہانت پہ بھی شک ہو جائے گا کہ پھر آپ کو آسان چیزیں بھی سمجھ نہیں آتی تو kindly امید ہے کہ یہ آپ سے ہو جانا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو اس کے بعد آتے ہیں جی question number 6 پر تو question number 6 میں ایک نئی چیز یہاں پہ آنے جا رہی ہے دیکھیں وہ ہیں smallest angle اور greatest angle بچھو یہ بات یاد رکھو کہ جو side سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس کے سامنے والا angle بھی سب سے چھوٹا ہوتا ہے جو side smallest ہوتی ہے اس کے opposite جو angle ہوتا ہے وہ بھی smallest ہوتا ہے اور جو سب سے greatest side ہوتی ہے اس کے opposite جو angle ہوتا ہے وہ بھی سب سے greatest ہوتا ہے تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے چھوٹی side کے سامنے angle کیا بنتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے دیکھو ہم نے triangle پڑھی ہوئی ہے triangle جو ہے وہ کس طرح سے ہے A B اور C A پر alpha ہے B پر بیٹا ہے C پر gamma ہے تو A کے سامنے small A B کے سامنے small B C کے سامنے small C تو بچھو اگر B سب سے چھوٹا ہے تو اس کے opposite جو angle ہوگا وہ بیٹا سب سے چھوٹا ہوگا اگر A سب سے بڑا ہے تو اس کے opposite جو angle alpha بنتا ہے وہ سب سے بڑا ہوگا greatest ہوگا تو یہ geometric کا ایک rule ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے smallest side کے opposite angle بھی ہم وہی لیا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے diagram کو کچھ standard بنایا ہوا ہے تو اسی standard کے مطابق چلیں گے تب ظاہری بات ہے B ہمارے پاس سب سے چھوٹا ہے تو اس لئے مجھے صرف کیا معلوم کرنا ہے بیٹا معلوم کرنا ہے تو مجھے یہی فارمولا use کرنا ہے اور just cos بیٹا calculate کرنا ہے تو میں لکھتا ہوں solution میں cos بیٹا is equal to A square plus C square minus B square divided by 2 AC so cos بیٹا is equal to A کی value ہے جی مارے پاس 37.34 square C کی value ہے 35.06 whole square minus B کی value ہے 3.24 whole square یہ divided by آگے جگہ نہیں تھی تو اس لئے میں نے نیچے کر کے لکھائے 2 into A کی value ہے 37.34 into C کی value ہے 35.06 So cos beta is equal to اب آپ نے سارے simplification کرنی ہے میرا غلہ آتی ہے آپ simplification پھر بھی چلیں کر دیتے ہیں پھر آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ سرنم کی نہیں calculation تو بچھو جو question میں آپ کے لئے drop کر رہا ہوتا ہوں تو اس اعتماد کے ساتھ drop کر رہ ہوتا اور یہ ہرگز بات سوچئے کہ میں ایسے question drop کروں گا جو آپ سے نہ ہو سکتے ہوں بس آپ کا confidence چاہیے کہ آپ confidence کٹھا کر اور کام شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا 0.9979 so beta is equal to یہ ہو جائے گا cause inverse 0.9979 beta is equal to shift cause inverse answer so 3 degree 38 minute and 45 second this is the answer but یہ ہی کچھ آپ نے کیلکولیٹ کرنا تھا تین وں angle find نہیں کر نے اب اس اگلے question میں وہ آپ سے greatest angle پوچھ لے گا تو greatest angle پھر ظاہری بات ہے اے سب سے greatest side ہے تو alpha نکال نہ ہوگا very simple formula یہ رہے گا اچھا بچوں اس کے بعد آرہے next question number 8 question number 8 یہ ہمارے پاس بہت اہم سوال ہے ملنب یہ long question میں اکثر آ جاتا ہے اس کو مار کر لیں کہ یہ بہت special قسم کے question ہے examiner جو ہے اس chapter میں سے یا تو 12.8 میں سے question دیتا ہے یا پھر میرا خیال ہے کہ question number 8 پہ اس کی نظر آجاتی ہے تو question number 8 اٹھا لیتا ہے تو اس میں دیکھیں کیا ہے کہتا given 3 sides آپ کو ہیں first side کو میں A کہہ دیا ہوا ہے second side کو B کہہ دیا ہوا ہے اور third side کو میں C کہہ دیا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے prove that greatest angle is 120 degree تو آپ اپنے greatest angle 120 degree ثابت کر دکھانا ہے تو بچو اگر مجھے greatest angle 120 degree ثابت کر دکھانا ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے بڑی side کون سی ہے کیونکہ جو سب سے بڑی side ہوگی اسی کے opposite angle بھی سب سے بڑا ہوگا تو جی کون سی side سب سے بڑی ہے جی آپ سوچ رہے ہیں کون سی side سب سے بڑی ہے کہتا سر a میں کہا جی reason بتا دیں کیوں a side سب سے بڑی ہے کنے لگا سر دیکھیں اس میں material زیادہ بڑا ہو ہے اس میں تین term ہیں 3 terms ہیں یہاں پہ 2 terms تو اس لئے سر وہ کیسے میں کہ بیٹے اس میں آپ one put کر کے دیکھیں پتہ چلتا یہ پلاس 2 پلاس 1 this is 4 پلاس 3 یہ ہو جائے 7 b is equal to 2 into 2 plus 1 تو answer ہو جائے گا ہمارے پاس 4 plus 1 5 c is equal to ہو جائے 2 square minus 1 تو یہ ہو جائے گا answer 3 تو اس رول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ a جو وہ سب آف کو سائن والا جو فارمولا ہے وہ استعمال کریں گے ہم یہاں پر لکھتے ہیں جی solution میں ہمیں پتہ چال چکا کہ ایک greatest ہے تو ہم لکھیں گے cos alpha equal to b square plus c square minus a square divided by 2 b c اب اس میں آپ نے values put کرنی ہے اور square open کرنے square تھوڑا سے در آپ کیلئے مشکل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں square نہیں آتا جی ہمیں تو square بچو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اس کو یاد کرنا ہے دیکھیں میں ساری values اس میں put کر دی اب just آپ نے square expand کرنے سک expand کرنے آتے ہوں گے میں بھی بارل آپ کو کر دکھاتا ہوں یہ ہو جائے گا 4x square plus 1 plus ہو جائے 4x یعنی a square plus b square plus 2 a b کر لیے پھر آپ نے اس کا square open کرنا تو یہ ہو جائے گا plus x 4 plus 1 minus ہو جائے 2x square تو بچو ہمیں کام کرتے ہم تھوڑا سا جگہ کو نیچے لکھتے ہیں cos alpha this is equal to اور باقی کی یہ چیز ہے ہم آگے اس ہی کے ساتھ نیچے لکھتے جاتے ہیں تاکہ ہماری جگہ پوری ہو جائے ریجسٹر پر کبھی کبھی جگہ ختم بھی تو ہو جاتی ہے نا تو یہاں پر دیکھیں یہ بنتا ہے a plus b plus c whole square تو a plus b plus c whole square تو کیا فارمولہ ہے a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac یاد آگیا ہوگا آپ کو فارمولہ تو بچو آپ لوگ نے فارمولہ open کرتے جانا ہے اور باہر minus کی وجہ سے اندر sign کیا کرتے جانا ہے change کرتے جانا ہے تو یہ ہو جائے گا minus x raise to power 4 پھر ہو جائے گا minus x square minus 1 تو جب 2ab کریں گے تو minus 2x cube ہو multiplied by تو بچو ان کو multiply کرنا ہاتا ہے آپ لوگوں کو اس کو multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2x cube اب order کو proper رکھنے کے لیے x square میں 1 سے multiply کر دیتا ہوں تو plus ہو جائے گا x square پھر یہ 2x minus 1 سے multiply ہو جائے گا minus 2x minus 1 میں نے سیدھا multiply کریں اور result لکھیں 2 کو نہیں اندر multiply کرنا اب یہاں سے دیکھیں آگے کیا چیز اس میں cancel ہوتی ہے بچو یہ x کی power 4 سے x کی power 4 cancel ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاں جی next ہمارے پاس میں لکھتا ہوں یہاں پہ cos alpha is equal 2 یہ minus 2x cube باقی بچ رہا ہے 4x square minus 2x square minus x square minus 2x square تو اس کا مطلب ہے یہ minus 4x square plus 4x square یہ cancel ہو جائیں گے سارے باقی بچے گا minus x square اس کے بعد یہ minus 1 سے plus 1 کر جائے گا اور 1 plus 1 تو رہ جائے گا اس کو ہم آخر میں لکھ لیتے ہیں plus 1 کو 2x ہے تو plus 2x باقی بچ جائے گا باقی لکھیں گے 1 بائی اپنا 2 2x cube plus x square minus 2x minus 1 جی بچو simplification یا cutting کرنے کے بعد یہ بچا لیا اب ذرا ایک چیز نوٹ کریں اوپر سے numerator میں سے آگر میں minus باہر common نکال لوں تو جو negative terms تھیں وہ positive ہو جائیں گی اور جو positive terms ہیں وہ negative ہو جائیں گی تو اس کے مطلب ہے جیسے ہی اوپر سے minus آپ باہر common نکال لیں گے نیچے والی پوری bracket اس اوپر والی پوری bracket سے cancel ہو جائے گی اور cos alpha کا answer آجائے minus 1 minus 1 by 2 and this is equal to calculator پہ calculate کریں گے تو cos inverse minus 1 by 2 یہ 120 degree کے برابر آپ کو answer دے گا تو hence prove that the greatest angle in the triangle is 120 degree تو بچھو یہ تھی جی ہمارے پاس exercise 12.6 12 chapter بہت آسان ہے very simple تو انشاءاللہ 12.8 پہ ہم ایک question solve کریں گے تمام question solve کریں گے تو بچھو 12.7 تک ہم نے ایسے ہی کچھ منہ کروا دینے کچھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگ کر لیں گے تو بچھو اگر آپ کو لیکچر اچھے لگا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل سبسکرائب کیا ہے تو بہت شکریہ اگر نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور سبسکرائب میرے لئے کریں گے اور بیل کے آئیکن کو اپنے لئے پریس کریں گے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو اگلے لیکچر کا محصول ہوگا